رحمان الرحیم ہم اپنے سبق آغاز کرتے ہیں آج ہم یہ نظم پڑھیں گے جو کہ جس میں اللہ کی طرح بیان کی گئی ہے ہاں وہ میرا خدا ہے تو میرا خدا کون ہے جس نے بنائی دنیا جس میں میں اور آپ رہتے ہیں جس نے بنائی دنیا یہ اس کے ہجے ہیں جس نے بنائی دنیا جس نے بسائی دنیا یعنی خالی بنایا ہے نہیں اس پہ لوگوں کو بسایا بھی جس نے بسائی دنیا جس نے بسائی دنیا ہاں وہ میرا خدا ہے ہاں وہ میرا خدا ہے تو اللہ میرا اور آپ کا خدا ہے اللہ نے کیا کیا بنائی ہے اس نے بنائی سارے یہ چاند اور تارے آپ دیکھیں اللہ تعالی نے اس نے اس نون یہ نے بنائی سارے یہ چاند چیلف چار نون دال اور تارے یہ چاند اور تارے ہاں وہ میرا خدا ہے ہاں وہ میرا خدا ہے سورج کو روشنی دی سورج کو روشنی دی اب آپ اس کے ہجے دیکھیں سورج کافوا کو روشنی دی آپ کا پی پنسل لیں اور ساتھ ساتھ لکھیں بھی پھولوں کو تازگی دی پھولوں کو تازگی دی پھولوں کو تازگی دی آپ دیکھتے ہیں پھول کتنے تازہ اور نربوں نازک ہوتے ہیں ہاں وہ میرا خدا ہے ہاں وہ میرا خدا ہے دنیا کس نے بنائی ہے دنیا اللہ تعالی نے بنائی ہے ان سے پوچھو آسمان اور زمین کا رب کون ہے کہو اللہ پھر ان سے کہو کہ حقیقت یہ ہے تو کیا تم اس کو چھوڑ کا دوسرے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھیرا لیا جو خود اپنے لئے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے یہ سورہ رات کی آیات ہیں ہمیں صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے اس سے مدد مانگنی ہے کہو کیا اندہ اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتے ہیں کیا آپ اپنے ادگید دیکھیں جس کو اللہ نے آنکھیں دیئے اور جس کی آنکھیں نہ ہو کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں کیا رات اور تاریکی یقصان روشنی اور تاریکیاں یقصان ہو سکتی ہیں آپ خود دیکھیں کہ کیا اندھیرہ اور روشنی یقصان ہو سکتی ہے تو پھر اللہ جو ہے اسی سے مدد مانگیں اسی پہ ایمان لے کے آئیں ہمیشہ اپنے خالق سے مانگو جو دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت مخلوق سے مت مانگو جو دے تو احسان نہ دے تو شرمندگی حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارا جوتے کا تسمہ بھی ٹوپ جائے تو اللہ سے مانگو تو ہم کیوں لوگوں کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں یا اللہ جو تُو نے دیا اور جو تُو نے نہیں دیا اور جو تُو نے دے کر واپس دے لیا ان سب پر تیرا شکر کیونکہ جو تُو نے زیادہ دیا وہ تیری نعمت اور جو تُو نے نہیں دیا وہ تیری حکمت اور جو تُو نے دے کر لے لیا وہ تیرا امتحان اے اللہ ہمیں ہر حال میں شکر کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسی معافی جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو ایسی ہدایت جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو ایسی صحت جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو اور ایسی رضا جس کے بعد نراز کی نہ ہو آمین اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں معافی مانگنی چاہیے اسی سے ہی صحت اسی سے ہی ہدایت اور اسی سے ہی رضا اس کی اللہ سے مانگو تو بے حساب مانگو کیونکہ ایک اللہ ہی ہے جو واپسی کا تقاضی نہیں کرتا دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا تموہ فی الاخیرت حسنا تموہ کنا عذاب بننار کوئی مانگے تو صحیح رات کے پچھلے پہر سب جہانوں کا خدا دے رہا تا صدا کوئی پکارے مجھے دوڑ کر اس کی سنوں کوئی مانگے تو صحیح جھولیاں بھر بھر کے دوں کوئی توبہ تو کرے معاف میں جھٹ سے کروں اور ہم نین میں اس صدا سے بے خبر اس خدا سے بے خبر جنتوں کی جاہ میں خوف دیکھتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی پانچ چیزوں کے نام بتائیں یہ ہے نا اب سوال آپ نے اردگرد دیکھیں یہ چاند سورج زمین یہ پرندے یہ پھول یہ پودے یہ جانور ہم خود ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کے سوا کسی اور نے بنائی ہو ہماری آنکھوں کے سامنے اجائبات ہیں لیکن ہم دیکھتے نہیں ایک معمولی بے اکل بے شعور گائے کتنا بڑا کرشمہ ہے جو دودھ گھاس کھاتی ہے اور دودھ دیتی ہے اللہ ہمیں دیکھنے کی توفیق دے یہ ویڈیو پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئے یہ آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں اور اس کی باقی ویڈیوز بھی دیکھیں